آج سے چالیس ہزار سال پہلے اس زمین پر انسانوں کی طرح دکھنے والی ایک مخلوق رہا کرتی تھی جو کہ ایکچول میں انسان نہیں تھی ان کو نینڈر تھالز کہتے ہیں نینڈر تھالز ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں بسے ہوئے تھے مگر اہم سوال یہ ہے کہ یہ اچانل غائب کیوں ہو گئے جب ان کے فوسلز اور سکیلیٹنز کو سٹڈی کیا گیا تو یہ پتہ لگا کہ یہ نینڈر تھالز کافی انٹیلیجنٹ تھے اور ٹولز کا استعمال جسم کو ڈھاپنا اور کھانا پکا کر کھانا یہ ساری انسانوں والی خصوصیات ان میں پائی جاتی تھی جسمانی طور پر یہ انسانوں سے زیادہ مضبوط تھے خوپڑی کی ہڈی بھی انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی تھی مگر قد انسانوں کے مقابلے میں چھوٹا تھا یہ مانا جاتا ہے کہ نینڈر تھالز اور انسانوں کے اباؤ اجداد ایک ہی تھے مگر آج سے پانچ سے آٹھ لاکھ سال پہلے یہ دو برانچز میں تقسیم ہو گئے افریقہ کے باہر بسنے والے لوگوں میں آج بھی ایک سے چار پرسنٹ تک نینڈر تھالز دینے پایا جاتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ نینڈر تھالز اور انسانوں میں بریڈنگ ممکن تھی انسانوں کے ساتھ کمپیٹیشن، کلائمٹ چینج اور افریقہ سے آئی بیماریاں نینڈر تھالز کے خاتمے کا سبب بتائی جاتی ہیں